اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ لوگوں سے سورہ قریش کا حلاثہ شیئر کروں گی یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 106 ہے اور اس کی ٹوٹل چار آیات ہیں اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے لیل آفِ قریش اور لفظ قریش کا مطلب بیسیکلی ایک قبیلے کا نام ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس کو قبیلہ قریش کہا جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور شروع سے یہ حج کا انتظام کرنے اور خانہ کعبہ کی کسٹڈی اور حاجیوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے پورے عرب میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے یعنی سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں امن حاصل تھا یعنی جب ان کے کافلے سفر کے لیے جاتے تھے تجارتی سفر کے لیے تو کوئی ان کی لوٹ مار نہیں کرتا تھا کوئی ان سے ٹول ٹیکس بغیرہ نہیں لیتا تھا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے اور مکہ کیونکہ ایک سہرائی علاقہ ہے وہاں پہ بنجر زمین ہے کسی قسم کی کوئی فصل کاشت نہیں ہو سکتی تو یہ لوگ سارے جو تھے وہ تجارت پر ہی ان کی زندگی کا انہیں سار تھا تو سردیوں کے موسم میں یہ گرم علاقوں کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے جیسے یمن بغیرہ ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہ تھنڈے علاقے یعنی شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو اس صورت میں بیسیکلی قرائش پر انہی نیمتوں کا ذکر کر کے انہیں ہدایت دی گئی ہے یعنی انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کو شکر ادا کریں اور صرف ایک اللہ کی بادت کریں جو اس گھر کا رب ہے یعنی خانہ کعبہ جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ عزت و اکرام بھی ملتا ہے یعنی حج کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہم سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اسی گھر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچائی تھی جب وہ ابراہ وغیرہ نے حملہ کیا تھا نا اس کی فوس نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو سیف کیا تھا پرندے پھیج کر اور اس واقعے کے بعد باقی لوگوں میں یعنی اردگرد کے قبیلوں میں ان کی عزت اور زیادہ بھر گئی تھی اور ان کی ایک دھاک پیٹ گئی تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں یعنی ان کی جگہ پر ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا تو انہیں بھی چاہئے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی صرف ایک اللہ کو مانیں اور باقی یہ جو انہوں نے بودھ بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کریں تو یہ تھی ہماری سورہ قریش کا خلاصہ سبحانک اللہم و بحمدکہ نشدون لا الہ الا انتا و نستغفیرک و نتوبولیک سبحانک اللہ